عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میرے جو ویڈیو واش کرتے ہیں ان کو میرے خود کی طبیعت کی خوشخبری میں سناتا ہوں اللہ کے شکر کے لیے تاکہ میرا ایمان بڑھے اور آپ لوگوں کا بھی اور یقین بڑھے میں آپ کو دیکھو آج گھدہ ہو یا بندر ہو منکی یا ڈنکی کین وین اگیز بی جے پی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گھدہ اور جو ہے بندر بھی جیت سکتا ہے یوگی اور نرندر موڈی کے بی جے پی کے خلاف ٹھہر کے اللہ کرے کہ خان آگے بڑھے پورے خان فلم انڈرسٹی کے چاہے ندیم خان ہو دور چلا گیا ہو برٹیش میں رہ رہا کہیں یا پھر زاہد خان ہو یا پھر جو ہے عرفان سہد دے دے اللہ اس کو اور پورے یہ تین چار خان سیف علی خان بھی کیونکہ سیف علی کا بھی جو ہے ایک شوب ہوتا اچھا جارہا بھی بھی جو ہے سروائیو کر رہا ہے فلم انڈرسٹی میں یہ لوگ لیڈر بن جائے اور سامنے آ جائے اور انشاءاللہ آپ لوگ بی جیت کے خلاف ٹھہر جاؤ تم تمام جیت جاؤ گے اور تم لوگ توبہ کر لو اللہ کے ہو جاؤ میں آپ کو ایک سیک نشانی بتا رہا ہوں گے ویڈیوز میں اللہ تم کو گناہ معاف کر کے نئی زندگی دے گا اور نئی خوشیں آئیں گی تمہاری زندگیوں میں میری بات غور کرو میں دل سے درست سے کہہ رہا ہوں تم لوگ جہانم میں چلے جاؤ گے دیکھو عمران خان نے ایک اچھی ادا کی ایک فوجی خیدی کو رہا کر دیا اس کو نوبل پرائز دو بلکہ کتنی کی دنیا کے لوگ تعریف کرے پوری دنیا میں ایک ایکشن اللہ کے دین کا ایک ایکشن نیوزیلینڈ کی لیڈر پرائم نیسٹر نے مسلمانوں سے ہمدردی جتا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی اور قرآن دلاوت کرائی ہو پارلیمنٹ میں اور پوری دنیا اس کو نوبل پرائز دو بلکہ بتا رہے ہیں ایک ایکشن خانو تم آپ فیل ہوگے فلمی دنیا میں تم کو فیل کر دیا گیا بی جے پی والے میں حقیقت کر رہا ہوں میرے پاس جتنی فلمی دنیا کی تجربے کی زندگی ہے آپ لوگ کے پاس نہیں ہے میری نظر میں سلیم جاوید ایک اچھے خابل ہے لیکن اس سے پہلے بھی اچھے لوگ لکھے لیکن اب زندگی کو نئے تاریخ سے لکھو تم لوگ پورے خانس یا فلمی دنیا کے مسلمان اور سلمان خان جو ہے حج پہ جانا چاہ رہا یا وہ عمرہ پہ جانا چاہ رہا آج کل آئیسی آفائیں ہو رہی اس کا والد سلیم خان کہا رہا میں تینوں بیٹوں کو لے جاؤں گا سوہل کو اور باس کو اور سلمان کو لیکن تم کو حلال کمانا پڑے گا اور سلمان کئی لوگوں کو حج پہ بھیجتا تیرے پائیسہ وہ حرام ہے کیسا گئے وہ مسلمان ان کو بینا معلوم کے حجوں کو تاجب ہوتا مجھے مسلمان کا علم کم ہو گیا اس واسطے مجھے جگہ نہ ہے علم کی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو برحال اب میں تم کو ایک خاص بد بتاتا ہوں میری خوشخبری کیا ہے تین ہفتے میرا بدن جل رہا تھا مجھے ڈر تھا میں آن لین پہ بھی چک کر آیا میرے بیوی سے ہاسپرل کے جو جو بھی تعلق سے میرے کو کون سا اچھ ہاسپرل جانا جا کے ڈیابیڈز دکھانا ہے بتو اس وقت میں مجھے معلوم ہوا کئی ایسی بیماری ہے یہ جو شگر کی اگر بڑھ جائے تو ہاتھ پیر کار دیتے ہیں اندھا ہو سکتا ہے ہاتھ بھی کرنی چلے جاتی دانت چلے جاتی دانت تو چلے گئے تو میں پریشان ہو گیا تین ہفتے میرا باڑی پورا جلدہ تھا تو میں نے کیا کیا کہ روزے رکھا اللہ کو وعدہ کیا تھا میں شوال کے تین رہزے رہ جاؤں گا بول کے کیونکہ میں پچھلے سال آنیا اب یہ یہ تو رجب ختم ہے شبہ میراج دو دن بعد ہے تین تاریخ کو ہے آج پہلی اپریل ہے تو اب شابہ نہ جائے گا تو ابھی ایک سال گیارہ مہنے ختم ہو گئے سمجھو میرے تو میں تین روزے رہ گئے تھے میں رمضان کے پورے روزے رہا تھا تین روزے اس کے بعد شوال کے تھا اب تین مکمل دے دیا پھر اس کے بعد میں میں امرجنسی میں گیا کل ہسپل میں گیا تو میں اس کو بتایا میں روزے تھا اور میری جو ہے باڑی پوری جل رہی تھی اب میرے میں اتنی نہیں جل رہی تو اس نے بتایا کہ اگر سے تم ڈیابیٹس کو کنٹرول میں رکھو گے روزوں کے ساتھ تو تمہاری باڑی کے اندر کے کوئی پارٹس کو نقصان نہیں پہنچے گا تمہارے کو ہلتھ مل جائے گی اور تم شگر کو کنٹرول میں رکھ سکتے روزوں کی مدد سے فاسٹنگ سے رمضان کے اب میں روزے شروع کر دیا آج کا پہلا روزہ ہے اور دوسری موجزے والی بات اگر کوئی ہندو دیکھ رہا یا کرشن دیکھ رہا اور وہ ڈیابیٹس بڑھ گیا یہ دوائیں کچھ کام نہیں کرتے دیکھو انڈیا میں تو بعض پیلز یعنی ٹیبلیٹس ایسے مل رہے ہیں وہاں تو ٹیبلیٹس بولتے ہیں یا پیلز بولتے اور جو ہے بعض پیلز اور ٹیبلیٹس ایسے ہیں کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس زیادہ دیتے اور ان لوگوں نے چیک اپ کرے بغیر ڈاکٹرز دے دے رہے ہیں انڈیا میں اور کئی لوگوں کو مریضوں کو ہسپل جانا پڑا گولیاں کھانے کے بعد میں ایک اور حقیقت دے رہا آپ کو تو آپ ہندو ہے یا کرشن ہے اور تم جو ہے ڈیابیٹس کے بیمارے یا کوئی بھی بیماری ہیں تو تم روزہ رکھ لو دل بڑا کر لو ویل پاور لالو قائش کو مار دو کسی بھی صورت میں میں روزہ رہوں گا بلو تمہارے تاریخے سے مگر صبح صورے کیونکہ اسلام کا اللہ کا دینا ہے تاریخہ صبح میں روزہ شروع کر کے شام میں سورج غروب کا جیسا ہم مسلمان رکھتے ویسا رکھنا ہندو یا کرشن اور تم بھگوان بولو یا گارڈ بولو اس میں جیس نہیں بولو رام نہیں بولو اور تم دیکھو تمہاری بیماری چلے جائے گی میں چیلنج دے رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ تین بار بھو رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی سادس کو انشاءاللہ نہیں بولنے پر ٹربول ہوا تھا اللہ پھر بتایا کہ انشاءاللہ بولنا ہر بار جبرایل ساللہ السلام کو بھیج کے تو انشاءاللہ ہندو یا کرشن تم کوئی ٹیبلیٹ کی ضرورت نہیں تم کوئی ہسپرل جانے کی ضرورت نہیں تم کو کوئی انجیکشنوں کی یا جو ہے تم کو کوئی امرجنس میں جانے کی ضرورت نہیں روزہ رکھنا شروع کر دو اور دیکھو تمہاری باڈی کے اندر نارمل ہوتے ہوتے سہت مند ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد میں اللہ خود تم کو سہن دے گا تو تم اللہ کو پہچھان لوگے ہندو یا کرسچن میرے کو آپ سے نفرت نہیں ہے میرے بھائی میں بھی مرنے والا ہوں میں نفرت کر کے کیا کروں نفرت میرے جسم کے کوئی حصہ میں نہیں رہنا ہے تو میں رمضان کے روزے شروع کر دیا اب انشاءاللہ جتنے ہو سکے میں دے دوں گا اللہ کو کہ میرے بھو سارے چھوٹ کے خواہش سے جیتا تھا اب میں سمجھ گیا کہ خواہش کو مار کے جینا ہے مجھے اور اس میں ایک اور موجودہ دے دے تو میں تم کو چاہے تم ہندو بھی ہو کرسچن بھی ہو یا مسلمان ہو ہمارے ایمان بڑھا لو میں تم کو الیکشن کر دوں گا ابھی وہ بھی نشانیاں پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں کوئٹا میں پاکستان میں مولتان میں پاکستان پشاور میں پاکستان لاہور میں پاکستان کراچی میں جہاں ہاسپٹس ہے وہاں مشہور وہاں پر ڈاکٹرز نے اب تین بار سورے رحمان سننے کا آپ کو بسترے جو ہے وہاں پشنس کو دے رہے بستر پر تین بار آنکھ بند کر کے سننا ہے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے آدھا گلاس پانی ہو یا ایک گلاس پانی ہو پھر تین بار سننے کے بعد آنکھ بند کر کے سورے رحمان جب سورہ ختم ہو جاتا ہے اکیس منٹ میں یا پھر آپ تھرٹی سکس منٹ میں ڈیپینڈ کرتا ہے خاری کے اعتبار سے فارٹی منٹ میں فارٹی منٹ آپ کے دے دیئے آپ آپ کی بیماری کے لئے ورنہ زندگی بار نہیں چھوڑنے والے بیماریاں شوگر تو چھوڑتی نہیں کیانسر چھوڑتی نہیں میں آپ کو فرصد بتا رہی ہے یہ بات تو آپ چالیس منٹ پہنٹالیس منٹ دے دیا باسد خاری کا پہنٹالیس منٹ دے دیا یا سعودیس کا ہمارے سعودی کے امام کے آج جو مشہور ہے پوری دنیا آج ان کا ہی سن رہی زیادہ باسد صاحب کا اور سعودیس کا جاتا نہیں انسانوں کے دماغ سے جیسے آج سب سے مسلمان ایک بنایا تھا مغلی آزم مووی میں فخر کرتا ہوں کیونکہ میں مغل ہوں تو مغلی آزم کی مغلیہ جو فلم ہے آج حالیوٹ تو کیا بالیوٹ تو کیا پوری دنیا اس کے گانے پوری دنیا وہ فلم دیکھ رہی مغلی آزم تو مسلمان ایسا کام کر جاتا مسلمان ایسا کام کر کے دیرہ میں تم کو تین بار تم خران سن رہے سور رحمان اور پانی میں فک کے آنکھ بند کر کے سن رہے اور خران سور رحمان تین بار ختم ہو گیا تلاوت ختم ہو گئی اور آپ نے سن لیا پھر اس کے بعد میں آپ پی لیا پانی چالیس دن شفا کے لیے کافی ہے چالیس دن کا آج اپریل فست ہے ایسا دال لو کیونکہ اپریل تین کو جو ہے شاوان شروع ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج رہی گی شبہ میراج رہی گی تو روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اب روزوں کے ساتھ یہ جو ہے سور رحمان سن لو ورنہ ڈاکٹر تمہارے پیسے لوٹ لیں گے خالی وہاں چک اپ کے لیے وہ یورین پیشاب کا جو ہوتا ہے اس کو پچاس تھا میں گئے زمانے کی بات کروں اب تو پتہ نہیں پانچ سو ہوں گا ایسا گولیوں میں ایسا ڈاکٹر لے لے گا خالی اپائنٹمنٹ لے گا تو پانچ سو تین سو ہزار یہ میرے غریب میں بھی غریب ہوں تمہاری طرح تم دنیا کے مسکین ہو مسلمان تمہارے پاس دولت ہے اللہ کی تم سور رحمان تین بار سن لو پانی پیلو چالیس دن تک یہ رکھو وار کی یعنی فارمولا میتڑ اور طریقہ چالیس دن کے بعد آپ اندازہ کر لیتے آپ کی شفا ہو گئی انشاءاللہ یہ موجودہ چل رہا پاکستان کے پورے سٹیٹوں میں ہنپرلوں میں اور کوئی شفا ہوا والا ویڈیو نہیں بانا کے دال رہا اس سے پہلے میں بتایا کہ لائلہ اللہ انتصمہ نے گئی نہیں کہ تمہارے ظالمین ایک لاکھ پچیس دار بار کریں آپ شکر اور نمک رکھیں تو اللہ کا نام شکر میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمک کی پورڈر میں آتا پورڈر رکھے دیکھو تو میں وہ بتایا وہ بھی کوئی لائلہ اللہ انتصمہ نے گئی نہیں تمہارے دعائیں پوری ہوتے وہ بھی نہیں بتایا کوئی بھائی اسلام کو کیسے پھیلاؤگے کیا ہندوستان کے اندر تم دیکھ رہے نہیں اب انڈیا کے اندر دیکھ رہے نہیں کیا ہو رہا بی جے پی اس سے پہلے مجھے اچھا یاد ہے جب میں انڈیا میں تھا بی جے پی تیرہ دین کے اندر گورنمنٹ اس کی کلاپس ہوگی وہ ہندو تو اللہ آنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ بول رہے یہ یہودوں نے سارا بودھ پر سازش کرتے ان سے بہتر میں چلتا ہوں چال اور اللہ چال چال کے دکھایا تیرہ دن کے بعد بی جے پی ختم ہو گئی ہندویزم نہیں ہے معلوم ہو گیا پھر دوہزار چودہ میں آرے سے اس کو ایک موقع ملہ اللہ اس کو بھی فنا کرنا تھا بی جے پی کی طرح زلیل کر کے دکھانا تھا تو موڈی اور یوگی کے روپ میں آئے تو اللہ تعالیٰ اب یوگی اور موڈی کو چوکی دار بلتا ہو دنیا پورے چھوٹے چھوٹے بچے تک چوکی دار چور ہے بول کے ویڈیو بنا رہے چاوکی دار چور ہے بول کے گانے بنا رہے چاوکی دار چور ہے بول کے کارٹونا بنا رہے وہ کیا بولتے ہیں اینیمیشن کے بنا رہے دھیر سارے ویڈیو یوٹیوب سائیڈ آ رہے معلوم ہو گیا کہ یہ بی جے پی اور یہ ہندو طوال آنے والے دوہزار ونیس میں اب یہ منکی اور ڈنکی بھی ان کے خلاف ٹھائر گیا بندر یا جو ہے گھدا بھی ٹھائر گیا تو یہ جی سکتے ایسے وقت میں ہمارے خان اٹھے اور اللہ کے کام کر لے اب توبہ کر لو اور سیاست میں آؤ نیک کام کر کے دیکھو اسلام خود با خود آ جائے گا کیونکہ آخری وقت ہے خود با خود اسلام آ جائے گا ہندو خود بیزار ہو گیا دلیت تو پہلے ہی بیزار ہے وہ آلہ ذات سے ہندو میں دلیت تو پہلے ہی بیزار ہے مندروں کے پاس جانے نہیں دیتا بول کے حقیقت آ جائے گی ان کے دل جیتنے کے لیے نیک کام کر لو دل جیتنے کے لیے عمران خان کی طرح ایک عدہ بتا دو دل جیتنے کے لیے نیوزیلینڈ کی پرائیمنسٹر کی طرح اس طرح کے طریقے بتا دو عدہ والے جو نوبل پرائیس کے لیے نام مزید کر سکتے عمران کو اور نیوزیلینڈ کی پرائیمنسٹر کو بول لو کیونکہ نیوزیلینڈ میں اس نے تلاوت سنائی اور پھر حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کے جو تخریر شروع کری تو میرے بھائی تمہارے پاس ٹائم ہے اے مسلمان تمہارے پاس ٹائم ہے یہ بی جے پی فیل ہو گیا یہ دیکھو ہندویزم کیسا فیل ہے میں پتاتا ہوں ان کی اصل سائنس کرٹ میں ہے ویداز ہو یا گیتہ اور پورے سٹیٹس میں سائنس کرٹ نہیں آتی اور یہ صرف نارت میں ہندی ہندی بولتے اور سعود میں ہندی کوئی نہیں بولتا جا کے چھک کرو میں میں وہاں کئی ہوں آپ کرنا ٹکا جاؤ اور اردو بولتے آپ کو مدرس میں ابھی بھی اردو ملتی آپ کو آنر پدیش میں اردو ملتی محمدللہ اور یہاں تک رائے سیمہ میں بھی اردو ملتی کیرلا میں نہیں ملتی لیکن پہلا جو اللہ کا دینہ اسلام آیا مزید آئی وہ کیرلا ہے ابھی بھی مسلمان میں جاڑی میں کیرلا میں یہ سعود میں نہیں ملتی ہندی جھوٹ پہ نفرت سے اردو کیے کرے کیونکہ مسلمانوں کی اجزت کردہ سمجھے لوگ پھر نفرت سے جو ہے اسلام کو ہٹانا چاہے اور اللہ بتا دے رہا دوہزار ونیس میں گھدا گھوڑا بھی جیت سکتا نرندر کے نرندر موڈی کے خلاف ٹھائر کے یا یوگی کے خلاف ٹھائر کے آج سامنے آ رہے ہیں ویڈیوز ویسے میں تو بہا رہا یہاں امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ ان کا خدا امریکہ میں نہیں آیا تھا مگر نرندر موڈی کا جو چال ہے جتے چور کے چال ہے وہ پورے سامنے آگئے کیسا آسکتے سوچو ایک ڈاکٹر ہے ہندو انہیں بڑا ٹیکنالوجی سیتا کے زمانے میں بھی تھی نوز بللہ آج جتنی ٹیکنالوجی ہے نہ رام کے وقت تھی نہ سیتا کے وقت تھی نہ حنمان کے وقت تھی چک کرو ٹیکنالوجی آج انسان دیرا اور وہ خدا ہے بڑا جھوٹے کے نہیں معلوم ہو جائے گا تم لوگ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائی امریکہ بھی ایسی فیل ہو گیا بوش کیا کرا نائن لیون کا خصہ کرانے کے بعد میں اندر کا کام ہے بول کے لوگ بتائے اندروں نہیں مسلمان کو بندام کرنا چاہا تو ایکانوی گر گی تھی ایسا پھر اس کے آدمے بارک اوباما بارک حسین اوباما آیا مسلم فادر کا بیٹا آدھا کرسین آدھا ہندو انہیں بارک حسین اوباما آٹھ سال میں جو ہے سعودی سے چندہ مانگ کے لا کے امریکہ کو پھر سے پوزیشن میں ٹھا رہا تھا اب پھر ڈاللڈ ٹرم آ کے مسلمانوں سے نفرت کرا یہاں پورے مزاق اڑھاتے اس کو انپڑے پڑا لکھانی ہے تجربہ نہیں ہے سیاسی کوئی بھی کام اب تک نہیں کر کے دکھا کام ہے امریکہ گریٹ اگن بلا تھوک رہے لوگا اور پھر وال بناتا بلا میکسیکو کی دیوار بنانے تک پیسے نہیں ایسی زندگی ان کی ہو گئی اور ان کا جو ہے اب ایکانوی کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کا ڈالر کی ویلو گر جانے والی ہے جیسے چینہ کی گرنے والی ہے اللہ تعالی بتا رہا یہ چال چلتے ہیں اللہ تعالی بتا رہا یہ حد و نصرہ بود پرس چال چلتے ہیں اور ہم چال اس سے بہتر چلتے ہیں اور چلا اللہ چال بتا رہا کہ چال بہتر چلا اور امریکہ کو بھی ظلیل کر کے دکھایا اسلام کے سامنے اور ہندویزم کو بھی ظلیل کر رہا دوہزار ونیس میں گھدہ گوڑا بھی جی سکتا بی جی پی کے خلاف ٹھہر کے آر ایس ایس کے خلاف ٹھہر کے اور یہ دونوں بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ستر سال میں اللہ ان کو ہندو کانٹری کیوں نے دیا